ڈلی کے پاس گروگرام سے ایمبولنس کے لیے لاکھوں کی وصولی کا چوکانے والا ایک معاملہ سامنے آئے نیوزیٹین کے دھرمیر شرما کے رپورٹ ہے کہ ایک ایمبولنس چالک پر گروگرام سے پنجاب کے لدھیانہ تک جانے کے لیے قریب سوال لاکھ روپے وصول کرنے کا عروب پریبار کا دعویٰ ہے کہ شہر میں بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے کورونا مریض کو پنجاب کے لدھیانہ میں علاج کے لیے لے جانا پڑ رہا ہے لیکن اس کے لیے قرائے کے نام پر لاکھوں روپے لیے گا لہٰذا معاملہ جب سامنے آیا تو پولیس نے تفتیش شروع کر دی لیکن وہاں کی ایمبولنس یونین نے صفائی دی کہ یہ ایمبولنس ان کے یہاں کی ہے ہی نہیں راجستان میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سخت لوگ ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا گیا ہے یہ لوگ ڈاؤن 10 مئی سے لے کر 24 مئی تک یعنی دو ہفتے کا ہوگا سرکار نے راجے میں ہونے والے سبھی طرح کے شادی سماروں پر 31 مئی تک کے لیے روک لگا دی ہے حالانکہ گھر کے بھیتر اور کوٹ میں شادی کرنے کی انومتی ہوگی لیکن اس میں بھی صرف 11 لوگ ہی شامل ہو سکیں گے اس کے ساتھ ہی ڈی جے بارات یا بہو بھوچ کی انومتی نہیں ہوگی لوگ ڈاؤن کے دوران سبھی دھارمی کے ستھل بند رہیں گے اور سرکار نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پوجہ ارچنا گھر پر ہی رہ کر کریں حالانکہ اس دوران ضروری سیواؤں کو چھوٹ ملے گی روس نے دنیا کا سب سے طاقتور پرمانوں ہتھیار کہلانے والی اپنی نئی مسائل کے تین ٹیسٹ اسی سال کرنے کا اعلان کر دیا دعویٰ کی روس کی یہ مسائل اس کا ایسا برہماستر ہے جو اگر ایک بار چل گئی تو انگلینڈ اور ویلز جیسے دیشوں جتنا بڑا علاقہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا اتنا ہی نہیں امریکہ کے دوسرے سب سے بڑے راجز ٹیکسس کا نام و نشان مٹ جائے گا اسی لیے امریکہ اور اس کے مطر دیشوں نے اس مسائل کو سیٹن یعنی شیطان کا نام دیا ہے دو سو آٹھ ٹن کی روس کی یہ مسائل انٹرکانٹینٹل بلیسٹک مسائل ہے یعنی ایسا پرمانوں ہتھیار جس کی زد میں دنیا کا لگ بھگ ہر کونہ ہوگا کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ اس کے آگے دوسرے وشوید میں جاپان کے ہیروشیما میں گرائے گیا بم تک محض ایک ٹیزر ثابت ہوگا کیونکہ اس مسائل کی طاقت اس بم سے بھی بیس ہزار گناہ زیادہ ہے یہ مسائل گھا تک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ لانچ ہوتے ہی آواز کی رفتار سے پانچ گناہ سے بھی زیادہ تیزی سے ایسے پھر ہوتی ہے کہ دشمن دیش کے مسائل ڈیفینس سسٹم کو بھی گچہ دے سکتی ہے کورونا سنکٹ سے بھارت کو بارنے کے لیے دنیا کے کئی دیش مدد کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اسی کڑی میں سویزلینڈ کے تیک ویمان 600 اوکسیجن کونسنٹریٹر اور 50 وینٹی لیٹر کے ساتھ بھاری ماترہ میں دوائیاں اور اکرن لے کر دلی پہنچا وہیں نیدرلینڈ سے بھی اس مہاماری سے لڑنے میں بھارت کی مدد کرتے ہوئے قریب پانسو پینٹی لیٹر اور سو اوکسیجن کونسنٹریٹر ویمان سے بھیجوائے گئے ہمانچر پردیش کے ہمیرپور میں کچھ پولیس والوں نے کورونا کرفیو کا سختی سے پالن کرانے کے لیے فلیگ مارچ نکالا وہاں راجی سرکار نے بے قابو ہو رہے حالات پر لگام لگانے کے لیے سترہ مائی کی صبح چھے بجے تک کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد کچھ پولیس والے سڑکوں پر اتر آئے اور لوگوں کو اس بارے میں جاگروپ کیا پولیس کی اس ٹیم نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راجی سرکار کے اس فیصلے کو پہنچانے کی کوشش کی تاکہ کرفیو کے نیموں کو سب لوگ مانے سڑکوں پر اتری اس ٹیم نے دکانداروں کو ہدایت دی کہ کورونا کرفیو کے دوران کسی بھی طرح کی کوتا ہی نہ بڑھتی جائے ان پولیس والوں نے بازار سے لے کر بسٹے تک بھیڑ بھاڑ والی ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے گھوم گھوم کر لوگوں میں جاگروپتہ پھیلانے کی کوشش نہ کی ہو کیرل میں بھی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا کیرل سرکار نے شنیبار صبح چھے بجے سے سولہ مائی تک راجی میں لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ لیا وہاں پڑھتے کورونا خطرے کی وجہ سے یہ خدم اٹھایا گیا اوکسیجن کی کمی سے جوج رہے دلی کے اسپتالوں میں اوکسیجن پلانٹ لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے اسی کڑی میں منگولپوری کے سنجے گاندھی سوپر سپیشیالٹی اسپتال میں فرانس سے منگایا گئے اوکسیجن پلانٹ کو لگایا گیا دلی میں اس طرح کے چوالیس پلانٹ لگنے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر یہ سبھی پلانٹ لگ کر تیار ہو جائیں گے کمیڈین سنیل پال کے غلاب مومبئی کے اندھیری پولیس ٹیشن میں کیز درج کیا گیا ڈاکٹروں کی ایک سنستہ نے ان پر کیز درج کروایا آروپ ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کر ڈاکٹروں کا مزاک اڑا آتے ساتھی ان کے کام پر بھی سوال اٹھائے تھے حالانکہ کی کیز درج ہونے کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں سے مافی مانگ لی ڈلی پولیس نے موڈل ٹاؤن میں رہنے والے ایک آدمی کو کالا بازاری کے آروپ میں گرفتار کیا پکڑے گئے آروپی کے پاس سے پولیس نے نو آکسیجن سلنڈر اور کئی آکسیجن کانسنٹریٹر برامت کیے ڈلی کے پاس یو پی کے گریٹر نویڈا میں آئی ٹی بی پی کے بنائے کووڈ کیئر سینٹر میں آکسیجن پلانٹ لگایا گیا وہاں یہ پلانٹ اٹلی کی مدد سے تیار کیا گیا جل سے جلد یہ آکسیجن پلانٹ لگے اور عام جنتہ کو ضرورت کے بعد آکسیجن ملے مہاراشتھ کے الگ الگ علاقوں میں اسپتالوں تک آکسیجن پہنچانے والے ٹینکروں کی جی پیس کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے اس کے لیے ممبئی میں ایک کنٹرول روم بنایا گیا جہاں سے سبھی آکسیجن ٹینکروں کی لوکیشن پر نظر رکھی جا رہی ہے بتایا گیا کہ جیسے ہی کسی اسپتال کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو خبر ملتے ہی آکسیجن ٹینکر کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر بیچ راستے میں کوئی ٹینکر خراب ہو گیا یا زیادہ دیر تک رک گیا تو وہ جانکاری بھی اس کنٹرول روم تک پہنچ جاتی ہے یہ کنٹرول روم لگا تھا 24 گھنٹے ایکٹیو ہے تاکہ کہیں پہ بھی میڈیکل ایمرجنسی اگر آئے تو اس سیچویشن سے نپٹا جا سکے کنگریس کے انترے مدھیاکشو سونیا گاندھی آج پارٹی کے سبھی سانسدوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھک کریں گی یہ بیٹھک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صبح قریب 11 بجے ہوگی اس بیٹھک میں کورونا کے موجودہ حالات پر چرچہ ہوگی اس سے پہلے بھی سونیا کورونا مہماری کو لے کر اپنی چنتہ جتا چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس مدے پر کئی بار کے اندر سرکار کو بھی گھیر چکی ہیں دیش میں بڑھتی کورونا کی رفتار نے سبھی کو چنتہ میں ڈال دیا ہے اور ایک دن پہلے کورونا کے ریکارڈ چار لاکھ بارہ ہزار سے زیادہ نئے کے سامنے آئے جبکہ تین ہزار نو سو اسی مریضوں نے دم توڑ دیا تھا کورونا کی نئی لہر کے خلاف لڑائی میں رکشہ منترالہ کی اور سے اٹھایا گئے قدموں کی جانکاری راجنات سنگھ نے اپنی فیس بک پوسٹ میں نیوز ایٹین کے مطاب سینہ کے رپورٹ ہے کہ اس پوسٹ میں رکشہ منتری نے بتایا کہ اے فورس کے مال بہاق ویمانوں اور نیوی کے جہازوں کا استعمال ویدیشوں سے ضروری سامان لانے میں کیا جا رہا ہے ساتھی پالم ہوای اڈے پر سینہ کی گاڑیوں کو تینات کیا گیا تاکہ ایمرجنسی کے وقت ضروری سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاسے جبکہ سینہ کے اسپتالوں کو بھی آم آدمی کے لیے کھول دیا گیا اتنا ہی نہیں رکشہ کے کشیتر میں ریسرچ کرنے والی سنستہ ڈی آ ڈیو دیش بھر میں پانچ سو اکسیجن پلانٹ لگانے میں جھٹی تو وہیں مریضوں کے لیے بستروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دلی لکھناو اور پٹنا جیسے شہروں میں ڈی آ ڈیو نے پانچ سو بیڈ والے اسپتال بھی شروع کی اس کے علاوہ رکشہ منتری نے ایمرجنسی حالات کے لیے سینہ کے بڑے افسروں کو وشیش ادکار بھی دیئے ہیں تاکہ وہ اسپتال اور دوسری سیویہاؤں کے لیے فیصلے لے سکے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ورش پترکار شیش نارائن سنگھ کا کورونا سے ندھن ہو گیا کچھ دن پہلے کرونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد ceuxی ان کا علاج greater noida کے اسپتال میں چل رہا تھا اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ورش پترکار شیش نارائن سنگھ کا کورونا سے ندھن ہو گیا کرونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد ان کا علاج greater noida کے ایک اسپتال میں چل رہا تھا اور ان کی حالت گمبھیر بنی ہوئی تھی اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شیش نارائن سنگھ کا کورونا کی وجہ سے ندھن ہو گیا نویڈا کی اسپتال میں ان کا ندھن ہوا کچھ روز پہلے وہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے جس کے بعد ان کا علاج چل رہا تھا گریٹر نویڈا کی اسپتال میں لیکن اب یہ دخبری خبر آ رہی ہے کہ ورشت پترکار شیش نارائن سنگھ کا کورونا سے ندھن ہو گیا ہے لگاتار کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بے حد ہی چوکانے والی اور دکھ بھری خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ورشت پترکار شیش نارائن سنگھ کا کورونا سے ندھن ہو گیا کچھ روز پہلے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد ان کا علاج گریٹر نویڈا کے اسپتال میں چل رہا تھا اور ہمارے سیوگی امیتاب سنہا جی اس وقت فون لائن پر موجود ہیں امیتاب سنہا جی کیا کہنا چاہیں گے آپ ایک بڑا دکھا دہدہ ہے اور شیش نارائن سر کے جانے کا بہت دکھ ہیں ہم لوگوں کو اور ان کی کمی ہمیشہ کھلتی رہی ان کا مسکراتہ چہرہ چالیس سال کا انوبہ پترکاریتہ کا سلطانپور سے آئے اور یہاں نبھارٹ ٹائن سے لے کر بڑے بڑے اکھباروں میں کام کیا انڈی ٹی بی میں کام کیا ٹیلی ویژن سے بہت بڑی ایکسپرٹ کے روپ میں اوبرے تھے جن میں ویڈ تھا جن میں ہیومر تھا جن میں کٹاکس تھا لیکھ بھی لکھتے رہتے تھے لگاتار اور ایک ایسی ہمبل پرسنالیٹی تھے ایک ایسے وقتی تو تھے جو جو اگر ہم ہمارے کاریرے بھی ہمارے گیس کے طور پر لگاتار کئی سالوں تک رہے ہیں پچھلے کئی سالوں تک اور جب بھی آتے تھے سب کے پاس جا کر بیٹھتے تھے سب کے ساتھ بات کرتے تھے کہیں ان میں یہ دمب نہیں تھا کہ وہ بہت سینئر ہیں یا بہت بڑے جانکار ہیں یا بہت بڑے پترکار ہیں جن کو راجمیتک سرکل سے لے کر بیوریتک سرکل میں سب لوگ جانتے ہیں تو جن کو دنیا جانتی تھی ایک بہت بڑا شہرہ تھے پھر بھی اتنے ہمبل وقتی تو تھے ان کی کمی ہمیں بہت کھلنے والی ہے سیش نرائنسر آپ کرونا نے ایک اور ہمارا سینئر ایک اور ہمارا اچھا دوست چھین لیا ہے بلکل امیتاب جی اس وقت شبد نہیں ہے اپنا دکھ ظاہر کرنے کے لیے لگاتار اپنے قریبی بچھڑتے جا رہے ہیں بلکل ایک بہت 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 روہت سردانہ کا جانا کئی پانڈے کا جانا کئی ایسے پترکار ہیں جو کافی یوہ چلے گا جن کو ابھی کافی کچھ کرنا باقی تھا جن کو ابھی کافی کچھ دنیا کو دکھانا تھا کہ ان میں دم ہے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس دوسرے ویو نے تو کافی مشکلیں پیدا کر دی ہم لوگ کے لیے کافی اپنے چلے جا رہے ہیں اور شیش ناراید سر تو بہت ہی اپنے تھے بڑے بھائی کی طرح تھے جو بھی ہمارے آن جو بھی آنکر تھا ان سے کس طرح علتہ سے بات کرتے تھے کس طرح سے اپنے پرانے انبھاؤں کو ساجہ کرتے تھے آن سکرین کس طرح سے اگر آپ کے پاس بیٹھے تو گھر پریوار کی باتیں کرتے تھے تو ایک جو ہوتا ہے اتر پردیش کے چھوٹے سے جیرے سے ایک چھوٹے سے قضبے سایا ہوا آدمی جو اس شرش پر پترکاریتہ کے پہنچ گیا ہو جیسے دنیا جانتی ہو وہ اتنا ہمل ہو وہ اتنا اچھا ہو اس کے بارے میں بھی اگر اگر اس سے پلازما کی کمی سے چلا گیا وہ ہمیں ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا اب کرونا نے انہیں ہم سے طور کر دیا ہمارے پاس شب د نہیں ہے ابھی شرش نائن سر کیلئے کہنے کے لیکن اتنا تو کہا جا سکتا ایک بڑا بھائی چلا گیا جو ایک گائیڈ کی طرح بھی کام کرتا تھا ہم لوگوں کے ساتھ جی مہاراش میں کورونا کی رفتار نے پھر سے لوگوں کو خوف سے بھر دیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں 62,194 لوگوں کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی جو کی کل کے مقابلے قریب ساڑھے چار ہزار سے زیادہ ہے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس مہماری کی وجہ سے 853 لوگوں کی جان چلی گئی اچھی بات یہ رہی کہ اس دوران 63,000 سے زیادہ لوگوں کو اسپتال سے چھٹی مل گئی ممبئی میں پچھلے ایک دن میں 30,56 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 69 لوگوں کی موت ہو گئی پٹنا کے IGIMS اسپتال میں کانٹریکٹ پر کام کر رہے سواست کرمیوں نے ویتن بڑھانے کی مانگ پر ہنگامہ کر دی ہنگامہ کرنے والے کرمچاریوں نے آروپ لگایا کہ کورونا سنکٹ میں انہیں اسپتال کی طرف سے ضروری سوویدھائیں تک نہیں مل رہے جس کے بعد انہوں نے کام ٹھپ کر کے اسپتال کے اندر ہی شور شرابہ شروع کر دیا گھٹنا کی غبر ملتے ہی اسپتال پرابندھن کے عادیکاری بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے ہنگامہ کرنے والوں پر سخت روخ اپنایا کچھ دیر تک سمجھانے کے بعد بھی جب لوگ نہیں مانے تو انہیں جبرن ایک ہال میں بھیجا گیا تاکہ وہاں بیٹھ کر ان کی سمجھانے سنی جا سکیں حالانکہ اس کے بعد بھی وہاں کافی دیر تک کام ٹھپ پڑا رہا ہنگامہ شانت ہونے کے بعد کانٹریکٹ پر کام کر رہے کرمچاریوں نے ایک بار پھر اپنی بات اسپتال پرابندھن تک پہنچانے کی کوشش کی اسپتال کی طرف سے بھی ان کی پریشانی کو دور کرنے کا بھروسہ دیا گیا اس پورے ہنگامے کی وجہ سے آئی جی آئی ایم ایس اسپتال کے اندر بہت دیر تک افرا تفری کا ماحول بنا رہا بیہار میں لاغو لوگ ڈاؤن کا اولنگن کرنے والوں پر پولیس نے سخت ایکشن لینا شروع کر دیا ہے کورونا کے بڑھتے کہہر کو دیکھتے ہوئے نتیش سرکاہ نے راجے میں پندرہ مئی تک لوگ ڈاؤن لگایا ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہے لیکن اس کے باوجود کئی لوگ بےوجہ سڑکوں پر گھومتے دکھائی دیئے ایسے لوگوں پر پولیس کو سختی برتنی پڑی مزفر پور سے جو تصویریں سامنے آئی ان میں ایک تصویر میں پولیس بینا ضروری کام کے باہر نکلے لوگوں پر ڈنڈے برساتی نظر آئی پولیس نے مہم سبھی علاقوں میں چلائی اس دوران جس نے بھی لوگ ڈاؤن کا اُلھنگن کیا اس کی پٹائی کی گئی ایک آدمی تو پولیس کی مار سے بچنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ گیا رازدھانی پٹنا میں بھی لوگ ڈاؤن توڑنے والوں کو سبق سکھایا گیا پابندی کے باوجود بھی وہاں کئی لوگ سڑکوں پر گھومتے دکھے جن کی پولیس نے ڈنڈوں سے پٹائی کی اسی طرح کی تصویریں راجے کے سبھی زلوں سے سامنے آئیں ہوم آئیسولیشن میں مریضوں کو اوکسیجن سیلنڈر دینے کے لیے ڈلی سرکار نے نیا پلائن بنایا ہے نیوزیٹین کے دیپک راوت کی رپورٹ ہے کہ ایسے مریضوں کو اگر اوکسیجن چاہیے تو وہ ڈلی سرکار کے پورٹل ڈیلی.gov.in پر آویدن کر سکتے آویدن کرتے وقت ان کو اپنی پوٹو آدھار کارڈ اور کورونا پوزیٹیو رپورٹ اپلوڈ کرنی ہوگی اور اگر کسی کا سی ٹی سکین ہوا ہے تو وہ بھی اپلوڈ کر سکتے اس کے بعد اس زلے کے ڈی ایم یہ تیہ کریں گے کہ کن کو آکسیجن کی ضرورت ہے کن کو نہیں اور اسی آدھار پر ای پاس جاری کیا جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا کہ کس تاریخ کو کس جگہ کس سمایہ اور کس ڈیپو سے آکسیجن سیلنڈر ملے گا ڈلی میں آکسیجن سیلنڈر بھرمانے کے لیے الگ الگ جگہوں پر لگ رہی لمبی کتاریں دیکھنے کے بعد کجریبال سرکار نے یہ آدھے جاری کی ریل ڈی کے ادھیاکش عجید سنگھ نہیں رہے راشتریہ لوگدل کے ادھیاکش اور پورو کندریہ منتری عجید سنگھ کا گروگرام میں کرونا سے ندھن ہو گیا ان کے ندھن پر راشترپتی رامنات کوویند اور پردھان منتری موڈی نے دکھ جتایا بومبے ہائی کورٹ نے فون ٹیپنگ ماملے میں IPS ادھکاری رشمی شکلہ سے پوچھتاچ کی منظوری دے دی یہ پوچھتاچ ہیدراباد میں رشمی شکلہ کے گھر پر ہوگی انٹیلیجنس ویبھاگ کی افسر رہی رشمی شکلہ پر منتریوں کی کال ریکارڈ کرنے کاروپ ہے پشش منگال میں جیتنے والے امیدواروں نے کولکتا میں بطور ویدھائک شپت لی ایسا پہلی بار ہوا جب ویدھان سبھا میں ہوئے اس شپت سماروں میں کانگریس کا ایک بھی ویدھائک نہیں تھا کیونکہ کانگریس پارٹی وہاں ہوئے ویدھان سبھا چناؤں میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی کورونا کی نئی لہر کے خلاف لڑائی میں نیجی سیکیورٹی کمپنیاں بھی پیچھے نہیں ہیں ان کمپنیوں سے جڑے گارڈ پرائیوٹ اسپتالوں اور ہاؤسنگ سسائیٹی کی سرکشک کا ذمہ سنبھالنے کے ساتھ ہی کورونا کی رکھتام میں بھی اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں نیجی سیکیورٹی کمپنیوں کے تحت کام کرنے والے ان لوگوں کو بدلے حالات سے نپٹنے کے لیے وشیش ٹریننگ پروٹوکل سرکار نے بنائے تھے جو ہم لوگوں نے بنائے اس کو کیسے پالن کرنا ہے وہ سارا ڈھنگ ان کو بتایا گیا فلپین سرکار نے چین کی طرف بھیجی گئی کورونا کی سینوفارم ویکسین کو لینے سے انکار کر دی ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ ٹیکہ بنانے والی کمپنی نے فلپینز میں اس کے استعمال کی منظوری نہیں لی تھی اتر پردیش کے آزمگڑ میں ایک سرکاری اسپتال کی موچوری میں لابارس شو کے اپمان کے ماملے میں سیاست گرما گئی آروپ ہے کہ وہاں ایک شو چار دن تک پڑھا رہا جسے چیٹیوں اور چوہوں نے کتر دیا ماملے نے طول پکڑا تو اسپتال پربندھن بھی اپنی سفائی دینے سے نہیں چوکا پٹنا یہ گاندھی میدان کے پاس ایک نیجی اسپتال میں دوائیوں کی کالا بازاری کے آروپ میں پولیس اور پرشراسن کی ٹیم نے چھاپے ماری کی اس دوران اسپتال کے دو کرمچاریوں کو حراست میں لیا گیا پرشراسن کو اس بات کی خبر ملی کہ وہاں تیہ قیمت سے کافی اونچے دام پر دوائیاں بیچی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی اسپتال میں موجود دوائیوں کی آرڈٹ بھی کروائی جا رہی ہے تاکہ سچائی سامنے آسکے ایسا مطلق ایسے سسامنے کی کچھ جو انجیکشن ہے بلیک مارکٹ سے کچھ ہسپتال ہے ہم لگو اسی جانج پرشراس کیا یہاں آگے ہمارے ڈرگ اسپیکٹر کا بھی جانج کر رہے آندر یا کتنے انجیکشن ایلوٹ ہویا ہے گوہممنٹ کے طرف سے کتنا ایلوٹ آسپور میں سرپ پینے سے ہوئی کچھ لوگوں کی موت سے ہر کم مجھ گیا نیوز 18 کے عادت رائع کی ریپورٹ ہے کہ وہاں سرپ پینے سے آٹھ لوگوں نے دم توڑ دیا جوکہ کچھ لوگ گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہیں بتا گیا کہ شراب نہیں ملنے پر ان لوگوں نے ایک سرپ پیا جس سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور کچھ نے پیا اس معاملے میں پولیس نے آروپی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا اور یہ پتہ کرنے میں جھٹی ہے کتنے لوگوں نے اس کا مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر لوٹ گئے راج میں فیلحال ایک لاکھ بائیس ہزار سات سو چوہتر ایکٹیو مریض ہیں جن کا علاج چل رہا ہے وہیں اس مہاماری کی ہونے والی موتوں کا آنکڑا بھی تیزی سے بڑھ رہا بڑی تعداد میں ہونے والی موتوں کی وجہ سے وہاں شمشان گھاٹوں میں جگہ کم پڑھنے لگی راج دانی کارٹمنڈو سے کرونا کے قہر کی ایسی ہی ڈرانے والی تصویر سامنی آئی جن میں ایک شمشان گھاٹ پر ایک ساتھ کئی شوو کے انتیم سنسکار ہوتے نظر آئے ان میں کچھ شوو کا دہ سنسکار ہو چکا تھا تو کچھ کا باقی تھا اس دوران پی 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 پہنے وہاں موجود کچھ پہ رازدھانی ایثن سمیت دیش کے کئی شہروں میں پردشن ہوئے لوگوں نے ایسٹر کی وجہ سے ایک مائی کو ٹالے گئے مزدور دیوست کارکرموں پر بھی نارازگی جتائی اور ان مددوں پر اپنا ویروض جتانے کے لیے پردشن کاری گریس کے الگ شہروں میں سڑک پر اتر آئے رازدھانی ایثن سے آئی سامنے تصویروں میں لوگ جلوس نکالتے دکھائی دیئے اس پردشن میں الگ سیکٹروں سے جڑے سینکڑوں کرمچاری شامل ہوئے وہیں سواستے کرمچاریوں نے بھی کورونا کال میں خود کے لیے سوویدھائیں بڑھانے کی مانگ کی اس دیش کے کئی شہروں میں ٹرافک جام ہو گیا ڈلی کے پاس ہریانہ کے گرو گرام سے ڈرہ دینے والی کچھ تصویریں سامنے آئیں وہاں تین لڑکوں پر کرایا مانگنے پر پی جی ہوسٹل کے مالک کی گولی مار کر ہتیا کرنے کار اور یہ پوری وارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اس گھٹنا کے ویڈیو میں ساف دکھا کہ پی جی ہوسٹل کے مالک کو گولی مار کر تینوں آروپی وہاں سے فرار ہو گئے اس سے پہلے اس پی جی ہوسٹل کا وں نے دعویٰ کیا کہ بہت جلد کورونا مریضوں کی تعداد میں گرابت آنی شروع ہو جائے گی انہوں نے کورونا وائرس پر ریسرچ کے لیے ایک موڈل تیار کیا تھا جس کے آدھار پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا دلی میں پچھلے کچھ دنوں میں کورونا کی چپیٹ میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئے نیوز 18 کے بکرانت یادب کی رپورٹ ہے کہ کورونا کی مار جیل رہی دلی کے اندر پچھلے دس دن میں پوزیٹی ریٹ میں کمی دیکھی گئے یعنی پچھلے دس دنوں سے کورونا کی چپیٹ میں آنے لوگوں کی تعداد میں گیرہ ورد درج کی 26 اپریل کو ڈلی میں پوزیٹی ریٹ 35 پتیشت تھا یعنی جانج کروانے والے ہر 100 لوگوں میں 35 لوگ کرونا کے شکار پائے جارہے اب یہ آنکڑہ گر کر 25 پتیشت پر آ چکا یعنی اب جانج کروانے والے ہر سو لوگ میں 25 لوگ کرونا پوزیٹیو پائے جارہے یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ کرونا کا پرکوب جھیل رہی ڈلی کچھ حد تک سمھلنے میں کامیاب رہی ممبئی ائرپورٹ پر ایک ائر آمبولنس کی سرکشت لینڈنگ کروالی گئی یہ ائر آمبولنس ناکپور سے ہیدرباد جا رہی تھی لیکن تقنیق کی خرابی آنے کے بعد اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کی جازت مانگی گئی جس کے بعد آنن فانن میں ممبئی ائرپورٹ پر لینڈنگ کی ساری تیاریاں پوری کر لی گئے اس دوران ویمان آسمان میں منڈرات رہا اور ویمان میں آگ نہ لگے اس کے لیے وہاں پہلے سے دمکل کرمی تینا تھے جنہوں نے لینڈنگ ہوتے ہی ویمان پر پانی کی بوچھار شروع کر دی حالانکہ پائلٹ نے سمجھداری دکھاتے ہوئے ویمان کو بینہ کسی نقصان سرکشت اتار لیا بتایا گیا کہ ایئر ایمبولنس میں مریض اور ڈاکٹر سمیت پانچ لوگ سوار تھے جنہیں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا امریکہ کے فلوریڈا سے ایک رونگ ٹے کھڑے کر دینے تصویر سامنے آئی وہاں ایک سکول کی پرنسپل نے چھ سال کی بچی کی بے رہمی سے پٹائی کر دی پرنسپل نے دعویٰ کیا کہ بچی کی ماں نے اسے ایسا کرنے کی جب سکول کی پرنسپل اور اس کی ساتھی نے بچی کو زبردستی کرسی سے الٹی ٹیک لگوا کر کھڑا کر دیا اور پھر لکڑی کے ڈنڈے سے بچی کی پیٹ کے نیچے پہلا بار کیا چوٹ کھا کر بچی درد سے کرا اٹھ لیکن پرنسپل نے رکھنے کا نام نہیں لیا اور اسی طرح دو تین بار اور بچی کو زور سے ڈنڈے سے مارا اس دوران پرنسپل بچی برازیل کے ریو ڈی جنیرو میں ڈرگز تسکری کے خلاف چلائے جا رہے آپریشن کے تحت پولیس نے 25 ڈرگز تسکروں کو مار گدایا ایک علاقے میں ان بدماشوں کے چھپے ہونے کی خبر ملتے ہی پولیس نے یہ کاروائی شروع کر دی جس سے ڈرگز تسکروں پر بھاگتے دکھائی دی حالا کن ترکیبوں سے بھی ان کی جان نہیں بچ سکی پولیس نے وہاں موجود سبھی ڈرگز تسکروں کو ایک ایک کر گولی مار دی خبر ہے کہ اس اپریشن میں پولیس کے کدھیکاری کی بھی موت ہو گئی چتیز گھڑ کے رائی پور میں نگر نگم نے ہوم آئی سولیشن کے مریضوں تک آکسیجن پہنچ آنے کی شروعات کی اس ابھیان کو آکسیجن آن ویلز نام دیا گیا جس کے تحت ضرورت مندوں کو گھر جا کر آکسیجن دی گئی وہاں سے سامنے آئی ایک تصویر میں گاڑی دکھی جس پر آکسیجن آن ویلز لکھا تھا اس گاڑی میں آکسیجن کانسیجن کانسیجن ماشین تھی کچھ دیر بعد یہ گاڑی ایک ہوسیجن سوسائیٹی کے باہر پہنچی اور پھر وہاں ایک گھر میں کورنٹین کیے گئے ایک مریض کو آکسیجن دی گئی بتایا گیا کہ کرونا مریضوں کو نگن نگم کی طرف سے یہ سیوہ مفت میں دی جا رہی ہے ہوم آئیسولیشن کے مریضوں کو اس طرح کی سیوہ دینے کی لوگوں نے تاریف کی مہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو گھر میں سویدھ مل سکتے ہیں آکسیجن کے لیے بھٹک نہیں پڑ رہا ہے فیلحال یہ سویدھا صرف رائیپور شہر کے لوگوں کو دی سمیدھان لوگوں کو جینے کا عدھ دی تاریف اور ان کے اس عدھ کی رکھشا کرنا ہائی کوٹ کا کام ہے اس لیے آدیش دی دی پڑا 52 سال کے ایک korona مریض کی یا چکہ پر یا فیصلہ آیا جن کی حالت گم بھیر ہے لوگ ڈاؤن کے دوران بیہار کے کچھ جگہوں پر پر شہ سن نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کمیونیٹی کچھن کی شروعات کی ہے جس کی کچھ تصویرے پورنیا سے بھی سامنے آئی جہاں ایک سکول کے کمیونیٹی کچھن کے کھلنے کے باد کئی لوگوں نے وہاں پہنچ کر اپنی بھوک مٹائی کھانے میں دال روٹی سبزی اور پاپڑ پرو سے گئے لوگوں کے لیے وہاں آرام کرنے کا انتظام بھی کیا گیا اس بیت زلے کے ڈیم راہول کمار اور اپنی ٹیم کرنی میں ایک جگہ سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں کئی لوگ وہاں کھانے کے لیے لائن میں کھڑے دکھے دو وقت کا بھوزن یہاں پر دیا جائے جو بے سہارا لوگ رہیں گے گریب رہیں مزدور ان کے لیے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے ایک سکول میں کھلے اس کمیونٹی کچن میں ساف شفائی کا بھی خاص خیال رکھ